اور جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اقتطام کبھی اداس نہیں ہوتا ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور ناہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے زندگی کبھی کبار تمہیں ایسے مور پڑ لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو تب ہی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو مقدر سے مت لڑو بس یقین کے ساتھ دعا کرو کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونک دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یہاں تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور یہاں ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سوار دیتا ہے اور ادوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے